موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام مسال زندگی میں آپ کا استقبال ہے آج ہمارے سٹوڈیو میں مہمان ہیں حجت الاسلام جناب مولانا حسین مہدی صاحب حسین ہم ان کا خیر مغدم کرتے ہیں اور اپنے اس اپیسوڈ کا آغاز کرتے ہیں آغاز سلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ انشاءاللہ بزاد بخیر آغا بہت طویل سفر آپ کا رہا بیرون ملک بھی اور اندرون ملک بھی کافی آپ مصروف رہے لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سہت و سلامتی عطا فرمائے تول عمر عطا فرمائے آپ کا سایہ ہمارے سروں پر اور قوم کے سروں پر قائم رہے تاکہ آپ مزید قوم کی اور اپنے زمانے کے امام کی خدمت اسی طرح کرتے رہیں خدا انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب کی توفیقات میں اضافہ کرے اور جو بھی اس دنیا میں دین کی خدمت کر رہے ہیں انہیں امام کی دعاوں میں تو مولیت کا موقع ملتا رہے انشاءاللہ اگر آپ اجازت ہوتا ہوں آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے کہاں سے یہ سوال ہے یہ میرا نام عبدالروف محمد شریف حیداد ہے میں ورطواہ مسلم قبرستان کا رہنے والا ہوں اور جو جعویت صاحب بیٹھے ہیں جو لبنہ ایکٹر ان کی تھی یہاں پر ایوریس بلیڈنگ میں یہ آپ کا پروگرام بہت پسند آتا ہے اور مجھے اچھو سی باتیں یہاں پہ دیکھتے ہیں اور سمنجی ملتی ہے تو میں سلام کروں گا جعویت بھائیت یہ آگا بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ ورسوہ پہ قبرستان ہے اس قبرستان کی چونکہ اب یہ بات آگئی ہے میرے علم میں نہیں تھا یہ سوال اس قبرستان کی خصوصیت یہ ہے کہ الحمدللہ جو کہ پورے دنیا میں ہونا چاہیے اور ہمارے ہندوستان میں مجھے اور جگہوں کا پتہ نہیں ہے لیکن یہ ورسوہ قبرستان جو ہے یہ ٹوکنی جماعت کا قبرستان ہے لیکن یہ بمبئی کا واحد قبرستان ہے جو مسلمانوں کے ہر مسلک کے لئے کھلا ہوا ہے اور اس میں برادرانہ اہل سنت اس کے ٹرسٹیز ہیں جو ٹرسٹیز ہیں جن کو میں جانتا ہوں اچھے طرح سے اور جو صاحب نبی فون کے ان کے خاندان سے بھی واقف ہوں یا قبرستان میں مقیم ہوتے ہیں یہ لوگ اور اس قبرستان کی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں کسی قسم کی یہ مسلکی اختلاف نہیں کرتے ہیں یہ لوگ اس میں کافی شیعہ برادر بھی اور ہماری خواران بھی مطپون دفن ہیں آغا خانی بھی اس میں دفن ہیں اور اہل سنت کے طابعے میں ہے یہ قبرستان میں چاہتا ہوں کہ آپ اس سلسلے میں دعا کریں کہ یہ پورے برسغیر میں اور ہمارے پورے ہندوستان میں اسی طرح سے ماحول ہو جائے تاکہ اتحاد اس طرح سے برقرار رہے میں ان کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں پسا رہتے ہیں ظاہر ہونا بھی یہ چاہے لئے اللہ ارض الواسعہ اللہ کی زمین ہے اور جب اللہ کی زمین ہے تو اللہ کی بندوں کو اس زمین میں بغیر کسی مسلک کی جنگ کے دفن ہونا چاہیے اور زندگی میں دیکھ لیجئے کہ جب حج کا سیزن آتا ہے تو تمام مسلک کے افراج ایک مرکز پر جمع ہو سکتے ہیں اگر زندگی میں جمع ہونا ممکن ہے تو ملنے کے بعد جمع ہونا تو اور آسان ہے بہت شکریہ آگا اسے کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں میں شادیوں میں پانکشنوں میں نہیں بلاتے میرے بچوں مسجد ماتم میں جانا تو سکر دیئے تو ان کے افرام کرنے کے بعد لوگ خوال کرتے ہیں پھر اماو کو بھی خون آتے ہیں کہ کیوں شادی چلوا ہے پانکشنوں میں پانکشنوں میں نہیں بلاتے ہیں ایک سال بچے ہیں بچوں کے ساہر ہی لوگی ہے تو تو ہمارے ساندان کے فلنگ ہے دفاع ہے میرے بچوں کو اب پھر اس کے نہیں آتے ہیں کہنے بھائی سب کی نعرہ ہوگئے ہیں ہمیں اکیلی ہوگئی ہیں کہ یہ جنا ہے ہم اندوستان میں ہیں تو ہمارا ہندی دھیم میں ہے کہ ایک بار ڈولی ہٹی ہے تو اچھی واقعہ آتی ہے ہی انسینٹ ہے اسلام سے زیادہ اندوستان کا انسینٹ زیادہ ہے ہمارے ذہنے میں اکیلی ہیے خوش نہیں بغیر ہٹی آپ ایک اپنی کامل جس کی کہنوں میں روشنی ڈالیئے کہ بتائی کیا سہیئے اور کیا غلط ہے کیا عورت سے کیا کرنا چاہیئے شکریہ ہمارے سماج میں جہاں بہت ساری خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں ایک خرابی یہ بھی ہے کہ طلاق شدہ یا بیوہ کو دوسری شادی کرنے کا الزام لگایا جاتا ہے اس کو حق نہیں دیا جاتا یہ اگر کر لیتی ہے تو اس کو متون اور اس کو ملزم پھیرا جاتا ہے جیسے بہن فرما رہی ہیں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ عقد کرنا یہ عین شریعت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم اور قرآن مجید نے کہا من آیاتہی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا تسکنو الیہا قرآن مجید کہتا ہے کہ میں نے تمہارے لیے جوڑے بنائے ہیں رشتے رکھے ہیں مرد کے لیے عورت عورت کے لیے مرد تاکہ تسکین اور سکون نفس حاصل ہو جائے لہذا شادی عین مطابق قرآن ہے اور اگر کسی سماج کے اندر دوسری شادی کرنا یا بیوہ کا شادی کرنا عیب ہے تو وہ ابھی شریعت کی احکام سے معاشرہ بے خبر ہے لہذا جو لوگ بھی ایسی خاتون کا بائیکارٹ کرتے ہیں وہ قرآن کی مخالفت کرتے ہیں سنت پیغمبر کی مخالفت کرتے ہیں ازواج پیغمبر میں دو چار کے علاوہ بقیہ سبی حضرت خدیجہ ایک ایسی خاتون تھی جن کی پہلی شادی ہوئی تھی اس کے بعد بقیہ جو شادیاں پیغمبر اکرم کی تھی وہ ساری کے ساری شادیاں کبھی بیوہ سے ہوئی ہیں یا کبھی جو ہے ایسی خاتون سے ہوئی ہیں جو عمر کے اس مرحلے میں پہنچ چکی تھی جہاں ولادت نہیں ہو سکتی معلوم ہے پیغمبر نے یہ سیرت قائم کی ہے کہ دوسری شادی کرنا عورت کے لئے عیب نہیں ہے اور جو عورت اپنی مستقبل کو سمارنے کے لئے بچوں کی پرورش کے لئے ایک محافظ کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے عقد کر رہی ہے ایسی عقد کو کرونوں سلام پہنچے جو اپنے پیروں پر کھڑی ہے محتاج تو نہیں ہے اور جو لوگ اس کا بائیکارت کرتے ہیں انہیں پھر اپنے فیصلے پر نظر سانی کرنی شاہیے اور ایسی خاتون کو عظمت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے شکریہ آپ فرمائیے آپ کا کیا سوال ہے ہماری اخواہر نوکری کرنا چاہتی ہیں پانچ سال سے بہت محافظ کی نمازی ہوں ہماری اخواہر نوکری کرنا چاہتی ہیں پانچ سال سے بہت جاننا چاہتے ہیں آپ سے کچھ ترجیت فرمائی ہے میری کی کیسے میں اکنی کامیابی کو حاصل کر سکتے ہیں ہماری اخواہر نوکری کرنا چاہتی ہیں پانچ سال سے بہت کامیابی ان کو نہیں مل رہی ہے کوئی دعا چاہتی ہیں وسط رزق کے لیے بہترین سورہ ہے سورہ مبارکہ واقعہ جس کے لیے پیغمبر اکرم فرما چکے ہیں کہ اگر کوئی شخص سوتے وقت سورہ مبارکہ کی تلاوت کرتا رہے گا تو اللہ اس کو رزق میں وسط انعیت فرمائے گا اور سرویز بھی ایک ذریعہ ہے وسط رزق کا تو انشاءاللہ یہ سورے کی تلاوت کرتی رہیں سوتے وقت انشاءاللہ راہے رزق ان کے لیے فراہم رہے ہیں انشاءاللہ اگلا سائل کیا کہہ رہا ہے اگر کسی شخص پر ظلم ہو رہا اسے کیا کرنا چاہیے دیکھیں ان کا سوال تو مبہم ہے ظلم کیسے ہو رہا ہے ان کی نظر میں جو ظلم ہے ہو سکتا ہے کہ وہ سامنے والے کی نظر میں ظلم نہ ہو بہرحال اگر ظلم ہو رہا ہے تو اگر قوت برداشت ہے تو ظلم کو برداشت کر لیں اس لیے کہ عجر اس کا ملے گا اور ظلم کس انداز کا ہے وہ ہم نہیں مرے نہ آپ نے بتایا نہ مجھے اس کی تلاع ہے لہٰذا دعا کریں اور قصرے سے دعا کریں کہ پالنے والے ان کے لیے رب یسر ولا توعصر فتمین بالخیر حتمہ ان کا انشاءاللہ اچھے امور کے اوپر ہو اور اگر یہ استغاث نماز استغاث امام زمان اور نماز استغاث فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ فردے رہے جو مفاتی کے اندر بھی ہے صحیف نماز کے اندر بھی ہے تو انشاءاللہ یہ شخصیتیں ان کی مدد فرمائیں انشاءاللہ رزیز آگے بڑھتا ہی سلسل میں اسلام علیکم میں آمیر صلی اللہ علیہ سبی نظر پچھنے سے بول رہا ہوں اور میرا سوال یہ ہے کہ اگر میری کبھی اگر والدین یا والد یا والدین کی دہت ہو جاتی ہے تو ان کی نماز جیسے ہوتی ہے تو کجا نماز جیسے ہوتی ہے اگر 20 سال کجا ہوئی ہو تو کیا ہم ہمیں وہ سارے 20 سال اس لئے پڑھنے ہیں یا ہم 10 سال پڑھ سکتے ہیں اس کا عادہ کر سکتے ہیں اور 10 سال پڑھ سکتے ہیں جس لئے نگر کشمیر سے ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں کہ والدین فوت ہو گیا انتقال ہو گیا اور ان کی نمازیں قضاء ہیں مثال کہ تو 20 سال کی قضاء ہیں تو صرف 10 سال کی پڑھ سکتے ہیں یا پوری پڑھ نہیں جس قدر بھی ممکن ہو سکے خود پڑھ لیں اور اگر ان سے نہیں پڑھی جا رہی ہے تو اگر ان کے امکان میں ہے یا ان کا ترقہ باقی ہے تو ان کے ترقے سے کسی دوسرے کو عجیر بنا کر کے نماز کی نماز کے قضاء نمازوں کو ادا کریں بہت بہت شکریہ آگے بڑھتے ہیں اسلام علیکم میرا نام محمد عزرہ میں چلکانے سے بولا ہوں میرا سوال ہے کہ نماز شب میں انسان چالیس مومنوں جو نام لیتا ہے ان میں جو زندہ جعوید انسان ہیں انہی کا نام لے سکتا ہے یا امامت کا بھی نام لے سکتا ہے چالیس مومنوں کے انگرش میں مجھے سوال کا جواب بتائے بھائی ہمارے پوچھ رہے ہیں کہ چالیس مومنین جو نماز شب میں دعا قنوط میں نام لیا جاتا ہے وہ زندہ کا نام ہے کہ مرہومین کا نام بھی لے سکتے ہیں زندہ کا بھی لے سکتے ہیں مرہومین کا بھی لے سکتے ہیں اور اس میں چالیس کی عدد منحصر نہیں ہے اگر اس میں تعداد بڑھ بھی جائے تو کوئی مزاقہ نہیں بہت بہت شکریہ آپ فرمائیے آپ کا کیا سوال ہے پاؤنگر پاؤنگر سے بول رہا ہوں میرا نام عباس ہے کہ کالے جادو کے بارے میں قرآن اگر کالا جادو ہے تو اس کے بارے میں قرآن میں کیا ذکر ہے یہ جاننا چاہتا ہوں میں اس سوال کو ذرا اور وضاحت چاہوں گا کیا قرآن میں کسی کالے پیلے جادو کا بھی ذکر ہے سہر کا ذکر ہے قرآن میں جادو کا ذکر ہے لیکن جادو کے اقسام کو مرہومِ اللہ ملیسی نے بہار میں ذکر کیا ہے کہ جادو کیسے سیکھا جاتا ہے کیسے کیا جاتا ہے لیکن اتنی بات بہرحال یاد رکھنی چاہیے کہ جادو سیکھنا بھی حرام ہے اور جادو کسی پر کرنا بھی حرام ہے اور جو شخص کسی فعل حرام کو کرتا ہے وہ رحمتِ الہیہ سے دور ہے اور خود دو اگر اس میں کسی کو نقصان پہنچانا چاہاں تو یہ ذہن میں رہے کہ رب العزت اسے نہ معاف کرے گا یا ہو سکتا ہے کہ اسی دنیا میں وہ ذلت کی زندگی کا سامنا کرے گا اللہ اکبر کسی کے ساتھ دیکھتے ہیں یہ کس شہر سوال ہے میرا نام ہلا ہے ہم لکھنو شہر سے بول رہے ہیں اور میرا فوشن یہ ہے کہ اگر لڑکی کی گھر والے رشتے کے لیے تیار نہ ہو اور لڑکا شادی کرنا چاہتا اور لڑکی کی گھر والے بھی مطلب لڑکی اگر راضی نہ ہو شادی کے لیے تو کیا گھر والے روڑا بردہ سکر سکتے ہیں دیکھ رشتے محبت اسی وقت قائم ہوگا جب طرفین راضی ہو اور اگر لڑکا لڑکی کے لیے کفو ہے اور لڑکی اپنے عمر کے تقاضوں کے اعتبار سے اس فائدوں کو نہیں سمجھ پا رہی ہے تو والدین کی بات کو قبول کر لینا چاہیے کیونکہ وہ دور اندیش ہیں وہ کبھی یہ نہیں پسند کریں گے کہ ان کی بیٹی عذیت میں رہے کوئی بھی دنیا کا آدمی پسند نہیں کرتا لہذا لڑکی کو اس سے رشتے کی افادیت سے باخبر کیا جائے اور جب لڑکی رشتے کی افادیت سے باخبر ہو جائے گی تو یقین انکار نہیں کریں بہت بہت شکریہ اگلا سائل کیا کہہ رہا ہے مہینی شہر لکم میں Baumdo کو oh ہمد اور مرLou کتا ہوں میری مجھے مجھے تارمائی کے مجھے ڈسى ڈسا 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 جائے بہت رہاں ڈسا ڈسا جائے جائے شکریہ کو ڈسا ڈسا جائے س س س آبکی سماج میں جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں اس میں ایک خرابی بہت بڑی ہو رہی ہے کہ زن و شوہر میں تھوڑے ہی دنوں میں جو ہے اکثر گھروں میں تعلقات بگڑ جاتے ہیں طلاق تک کی نوبت آ جاتی ہے بھائی کیا بھی یہی ہو رہا ہے معاملہ کہ طلاق دینا چاہتے ہیں اپنی بیوی کو دیکھئے جیسا کہ انہوں نے ابھی سوال کیا کہ وہ اپنے مائکے چلی گی یہ لڑکی تو مسئلہ نہیں ہے ہونٹوں تو ہوتی رہتی ہے جب برطن ایک جگہ کے اوپر دھلتے ہیں تو سنٹونٹون کی آواز آتی ہے لیکن اتنا نہ ٹکرائے کہ ٹکنا چھور ہو جائے لہذا ان کو چاہیے کہ یہ اپنے نظریہ میں تبدیلی لائیں وہ اپنے نظریہ میں تبدیلی لائیں اس لیے کہ اگر گود میں بچے ہیں تو بچوں کا مستقبل خراب ہوگا اور جیسا کہ روایات میں ہے کہ جب کئی طلاق ہوتا ہے تو طلاق سے آسمان لرز اکتا ہے اور اس کے بعد یہ نے سمجھے کہ اگر ایک لڑکی کو طلاق ہو گئی تو طلاق کے بعد سے پھر رب وہ خوشحال زندگی کی طرح بہ جائیں گے ہو سکتا ہے اس سے بتر زندگی آ جائے تو ایک تجربہ ہو چکا ہے اس تجربے کو بہتر سے بہتر انسان کے جسم میں ہڈی اگر ٹوٹ جاتی ہے تو کٹ کے پھیکی نہیں جاتی پلاسٹر کے ذریعے سے اس کو بہتر بنایا جاتا ہے تو اگر ان کا رشتہ خراب ہو گیا تھا کسی وجہ سے اول تو اگر اپنے مرکے چلی گئی ہے تو یہ بنیاد بنا کر کے طلاق نہیں دینی چاہیے اور میں ان سے گدارش کروں گا کہ وین کے چینل سے شخصی مسائل کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں ہوتا ایک طرفہ بات ہوتی ہے لہٰذا میں ان سے گدارش کروں گا کہ یہ اپنے مسئلے کو خود حل کریں اپنے خاندان کے بزرگوں کے ذریعے سے حل کریں اور بہتر یہ ہوگا کہ یہ مقامی عالم ہیں دین کے پاس جائیں سمجھدار باشعور کے پاس جائیں تاکہ وہ مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں اختلاف کو مٹانے کی کوشش کریں اختلاف کو جانبدار بن کر کے حل نہ کریں بہتر شکریہ اگلا سائل کہاں سے ہے دیکھتے ہیں میں ڈشٹک فرخہ بات سے پرویز نقوی بولنا ہوں میرا گاؤں جو ہے قیمگن تحصیل میں ہے اس گاؤں کا نام ہے کونکھیڑا وزیر عالم خان تو وہاں پر ہماری کچھ عبادت گائے ہیں اور ہمارا پرانا اتحاس راہ ہے پرانی تاریخ ہے حقیق آٹھ سو برس سے ایبوف تو وہاں پر کچھ غیر شیعہ حضرات ہماری ماتم کی جنہاں جو ہیں اس پر وہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے گورنمنٹ کا بھی سہارہ لیا وہاں کے ایس ڈی ایم صاحب کو بھی درخواست دی اور اپنا مسئلہ بھی ان کو ہم نے بتایا لیکن کوئی خاص ابھی تک کچھ کاروائی نہیں ہو سکی ہے تو ہم دین چینل کی طرف سے چاہتے ہیں کہ آپ لوگ ان جنہوں پر آ کر کے اپنا کبھی سروے کرے اور آپ کی آواز اگر چینل کے ذریعے سے گورنمنٹ پر پہنچے گی تو بہت مربانی ہوگی کیونکہ غیر شیعہ حضرات جو کہ وہ اس پر یقین نہیں رکھتے ہیں وہ ان کی ایک کمزوری ہے لیکن میں چاہوں گا کہ اس بات کو آگے بہانے کے لیے یہ وین چینل کوئی ایک مہم اٹھائے جو غیر شیعہ حضرات کی جنہائے جو کہ ریشٹرڈ ہیں اور ہماری خود کی ہے ہمارے خود بابا ازاد کی ہیں اس پر لوگ قبضہ کیوں کر رہے ہیں اور اس کے لیے وین چینل کوئی ایک کمویم اٹھانا چاہیے اور یہ کرنا چاہیے کس طریقے سے کہ ایسا آگے کچھ نہ ہو سکے یا ہم لوگوں کو یہ رائے دیں کہ ہم اس کے لیے کیا کریں میرا نام پرویس نقوی ہے بہت بہت شکریہ اگر یہ آگا حکومت سے جیسے انہوں نے کہا کہ انہوں نے درخواست کی ہے اور صحیح ذمہ داروں تک انہوں نے بات پہنچائی ہے تو یقینا یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے بغیر کسی خرابی کے بغیر کسی دشمنی کے آپ کیا فرماتے ہیں آپ دیکھیں ایک ملکی قانون کا پاس و لحاظ رکھنا چاہیے اسلام یہ کہتا ہے کسی کو کسی کی جگہ کو غصب نہیں کرنا غصب شریعت میں حرام ہے اگر وہ لوگ مسلمان ہیں تو انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک مسلمان کو مسلمان کا کی جائدات اس کی زمین اس کی ازا خانے اس کے مام پاڑے کسی چیز کو بھی غصب نہیں کرنا چاہیے غصب کرنے کے بعد وہاں پر جو زندگی کے عمل انجام دیے جائیں گے وہ ایک مسلمان کے لئے حرام ہوں گے اور جب فعل حرام ہے تو جنت کی توقع نہیں رکھنا چاہیے عذاب یہی سے شروع ہو جائے گا جب انسان قبر میں اتارا جائے بہت بہت شکریہ آگے بڑھتے ہیں ہم لکھنوں سے سیما روزی بولنا ہے میرا کوششن یہ ہے کہ نگر مولا کو ایک طرح سے ریواز کا بن گیا ہے ہواب تو ہے لیکن ریواز کا بن گیا ہے اس میں ریاکاری زیادہ سر نظر آتی ہے اور رونے والے جہاں نگر مولا میں نورپارڈ بہت پڑھتے ہیں نورپارڈ بہت پڑھتے ہیں ہماری ایک بیٹری سہتر آپ کو کہ آپ کو شبھار کے لئے پیچھ گئیں پہلے بیٹھے کیونکہ مطلب ہم لوگ وہ کا پہتر یہ ہے کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں اور اس کا مطلب وہ نہیں کر پاتے ہیں اسے کہتے نہیں کہ پوزیٹ میں محسوس کرتے ہیں اور اگر ہم اسے کچھ کہوں ایک دسپلن کے ہمارے قوم میں کوئی ضرورت ہے یا شریعت نے کچھ کہا ہے دسپلن کے بارے دیکھیں علیکم بنظم الامور ارشاد امی المومنین علی بن عبی طالب علیہ السلام پیغمبر اکرم کا بھی اسی طرح سے ملتا جلتا ارشاد ہے کہ تمہارے جتنے بھی زندگی کے امور ہیں اس کے اندر نظم و نسخ ہونا چاہیے جس کو انگلیش میں ڈسپلن کہتے ہیں اور دیکھئے وہ کبوتر باعزت ہوتا ہے جو کہ قاسد بنتا تھا ٹرینڈ کیا ہوا کبوتر اور جنگلی کبوتر جنگلی کہا جائے گا تو اگر کبوتر ٹرینڈ ہو جائے تو وہ قاسد بن جایا کرتا ہے اگر وہ معذب ہو جائے تو قاسد امام حسین بن جائے گا تو ضرورت اس بات کی ہے کہ دنیا کے لئے ہم نمونے عمل بن جائے اور ہمارے امیت آہلین کے اقوال میں ہماری زندگی گزارنے کے طریقے پائے جاتے ہیں لہذا اگر تبرک ہو نظر و نیاز ہو تو وہاں کے اوپر بڑے محذب انداز سے کیو میں صف میں قطاز میں کھڑے ہو جائیں اور وہاں پہ جا کے لے لیں تو دنیا دیکھے گے کہ یہ لوگ کیسے محذب ہیں اور اس سے اہل بیت کی تعلیمات کا فروغ بھی ہوگا اور لوگوں کے نظروں میں ہماری بھی اہمیت اور عزت بڑھے گی جی بے شک بہت بہت شکریہ نیکس قویشن پلیز اسلام میں خواتین کو یقیناں کام کرنا باہر جانا نکلنا منع نہیں ہے لیکن اس کے کچھ آداب اور تستور بھی ہے یا نہیں دیکھئے اگر جو بھی عورت کام کرنا چاہے چند امور کے علاوہ مثلاً عورت قضاوت نہیں کر سکتی ہے مثلاً عورت مرد کے لئے پیش نماز نہیں بن سکتی ہے ایسی صورت میں عورت اگر حجاب اسلامی کے دائرے میں رہتے ہوئے وہ جنیا کے جسم ان سب پر بھی چاہے فائز ہو سکتی ہے کوئی اس کے لئے کوئی رکاور نہیں ہے بہت بہت شکریہ آپ فرمائیے آپ کا کیا حکم ہے میرا نام ایدر رضا ہے میں یوپری کی ایر مزہ سنگر سے بل رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ جناب آدم اور جناب ہوا علیہ السلام صلات اللہ علیہ وسلم نے جنت میں چھوٹی تھی زمتی کی جس کے طور سے ان کو جنت سے جانے کا حکم دے دیا گیا اللہ کی مرضی لیکن خواہ دیا جائے وہ ان کو ایک ساتھ کیوں نہیں بھیجا گیا دنیا میں وہ الگ الگ کیوں آئے یا ایک ساتھ کیوں نہیں بھیجا گیا یا بلکہ بیچ میں وقفہ آیا یا کیا کیسے کچھ رہا پسیلے ساتھ بتائیں مہربانی ہوگی بہت آفیس حضرت آدم علیہ نبیانا علیہ السلام معصوم تھے ان سے غلطی تو نہیں بلکہ ترک اولہ ہوا لیکن بھائی کا سوال یہ ہے کہ جب ان دنیا بھیجے گئے تو حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت اہوہ علیہ السلام کو الگ الگ کیوں بھیجا گیا یہ کہہ رہے ہیں قرآن مجید تو نہیں کہہ رہا قرآن مجید کہتا ہے جگہیں الگ الگ ہو گئی تھی ورنہ سب ایک ساتھ آئے تھے حضرت حوہ بھی حضرت آدم بھی اور ابلیس بھی قرآن مجید میں سراعت سورہ مبارک بقرہ میں یہ بات کہی ہے اب ایک بات اور ارس کر دوں کہ انہوں نے جو یہ بات کہی کہ انہیں جنت میں ان سے غلطی ہو گئی غلطی وغیرہ نہیں ہوئی تھی وہ تو روز اول تخلیق سے پہلے اللہ نے اعلان کر دیا تھا کہ انہی جائلن فی الارض خلیفہ ہم میں زمین کے اوپر ایک اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں تو وہ ان کو زمین پر آنا تو تھا ہی لیکن جیسے مہمان کے لیے میزبان نے انتظام کیا ہے کہ یہ ہمارے گھر میں ایک ہفتے رکیں گے لیکن میزبان نے ایک ہفتے کا انتظام کیا تھا لیکن مہمان نے کسی وجہ سے وہ ایک ہفتہ پورا نہیں کیا پہلے ہی نکل پڑا بس وہ قیفیت تھی کہ حضرت باری طالع نے ان کو زمین کے لیے معین تو کیا تھا لیکن کچھ دنوں انہیں یاد مسکن انتا و دوجکل جنہ ایک جنت ظاہری میں ان کو ٹھہرا دیا تھا وہاں سے بہرحال آتے لیکن ایک موقع فرام ہو گیا وہ بھی ان سے غلطی نہیں ہوئی تھی ابلیس نے قسم کھائی اللہ کے اسمائے حسنہ کی اور اس کے پہلے کبھی جھوٹی قسم کھائی نہیں گئی تھی زیادہ قسم پر اعتبار کرتے ہوئے جناب آدم علیہ السلام نے اس شجرے تک اپنے کو پہنچا دیا جہاں سے رب العزت نے منع کے تلات اقربہ ہادہی شجرہ اس قسم کی بنیاد پر جناب آدم علیہ السلام کے لیے قرآن مجید نے پھر فرمایا ہم نے آدم سے کوئی خطا اور نافرمانی نہیں دیکھی تو جناب آدم صلی اللہ علیہ نے کوئی نافرمانی نہیں کی تھی بلکہ احترام اسم الہی کی بنیاد پر کچھ شجرے تک پہنچ گئے مہدر شکریہ وضاحت آپ نے فرمائی ہے غلط فیمی عام طور سے مسلمانوں میں اور مومنین میں بھی یہ ہے کہ آدم علیہ السلام معصوم تھے یہ بھی مانتے ہیں اور غلطی کی یہ بھی مانتے ہیں بہرالات میں وضاحت فرما دی بہت بہت شکریہ اسے کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں یہ بتائیے آپ کے امام حسین علیہ السلام کی جو بیٹی تھی جناب کبرا تو ان کی شادی کی کچھ ساتھ ہوئی تھی امام حسین کے کون سے بیٹے ساتھ ہوئی تھی حسن حسندہ کے ہوئے جناب قاسم کے تو کون سے بیٹے کی زوٹہ تھی ہمارے بھائی کا سوال ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے ایک پرزن ایک بیٹی اور امام حسین بیٹا اور امام حسین حسین علیہ السلام کی بیٹی ان کے عقد سے سلم اختلاف ہے دیکھیں یہ وین چینل مسائل زندگی آپ اس کی ہیڈنگ دیکھ رہے ہیں مسائل زندگی مسائل زندگی سے اگر رب کوئی ہو تو وہ زیادہ اچھا لگتا ہے یہ تو مسائل تاریخ ہیں اس کا رب تاریخ سے ہے اب دیکھئے ایسا ہے کہ بہت پہل قدیم جب میں مدرسط الوائزین اپاہ رہا تھا تو ہم نے ایک کتاب دیکھی تھی التقریر الحاسم فی نفی عقد قاسم علیہ السلام تو بعض علماء نے لکھا ہے کہ عقد ہوا تھا بعض کہتے ہیں عقد نہیں ہوا تھا بہرحال اگر کوئی شخص پڑھنا بھی چاہے اس طرح کی رشتوں کو تو ان رشتوں کو یوں یہ کہہ سکتا ہے کہ فلاں کتاب میں لکھا ہے کہ یہ واقعہ ہوا اس سے زیادہ جسا ہے اس طرح کی روایتیں اگر کوئی شخص کتاب کے حوالے سے پڑھ دے تو کوئی مزائقہ نہیں ہے جیسا کہ عموماً چلا آ رہا ہے اب حقیقت حال کیا ہے اگر حقیقت حال کو معلوم کرنا ہے تو کسی ایسے کو حکم بنانا پڑے گا خود حکم نہیں مدعی بھی خود اور مدعالی بھی خود دعوی بھی خود اس طرح سے نہیں ہوگا کسی بزرگ مرجع سے رجوع کرنا چاہئے جیسا کہ اس زمانے کے علماء نے رجوع بھی کیا زیادہ مسائل زندگی ہو تو زیادہ بہتر ہے جی بے شکر اختلافی مسائل ایوین کے چینل سے نہ بیان ہوتے ہیں اور نہ بیان کرتا ہوں جی بہت بہت شکریہ اسے کے ساتھ میں آگے بڑھتے ہیں سلام علیکم میں کولکتہ سے بول رہا ہوں میری ممی کو ایک پینچنے دیتا ہے وہ بولتی ہے کہ نظر صرف لڑکوں کو دینا چاہیے لڑکیاں یا عورت گھر پہ نظر نہیں دیتی ہے کیا یہ بات صحیح ہے کہ نظر اور پاتحہ صرف مرد دے سکتا ہے عورتیں نہیں دے سکتے ہیں یہ کہاں تک صحیح ہے نہیں مرد اور عورت دونوں نظر بارگاہ ہے اہلِ بیت میں پیش کرنا ہے مرد بھی پیش کر سکتا ہے حدیعہ اتوفہ اور عورت بھی تو حدیعہ اتوفہ پیش کر سکتی ہے اس میں کوئی مزار کنے بہت بہت شکریہ آگے بڑھتے ہیں یہ ہمارے بھائی پوچھ رہا ہے عورت کو ایک سٹنگ میں تین بار طلاق کیوں دیتے ہیں دیکھیں یہ مسئلہ ہے طلاق یہ بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے آج کل بہت زیادہ نیوز پیپر میں بھی ہے اور اس کے اوپر علماء نے بہت حاصل بحث بھی کی ہے دیکھیں تین طلاق واقع نہیں ہوتی اور یہ زمانے رسول اللہ میں بھی نہیں تھا زمانے خلیفہ اول میں بھی نہیں تھا یہ زمانے خلیفہ سانی سے شروع ہوا ہے اور فقہ امام جعفر صادق میں تو ہائے بھی نہیں مثلا اس وقت میں کہہ دوں من جینل کے اوپر کہ میں اپنی بیوی کو طلاق 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 تو میری بیوی طلاق شدہ تھوڑی ہو جائے گی طلاق کے شرائط ہوتے ہیں اس طرح سے اگر آپ اس وقت کہہ دیں کہ میں اپنی بیوی کو طلاق 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 تو طلاق تھوڑی ہو جائے گی طلاق کے شرائط ہوتے ہیں اور طلاق کے اندر انشاء کی شرط ہے غیظ و غزب سے طلاق واقع نہیں ہوتی اور جب ایک طلاق دے دیا تو طلاق کے بعد اددہ رکھئے اددے کے بعد پھر دوسرا نکاح کیجئے جب دوسرے نکاح ہو جائے تو پھر تیسر دوسرا طلاق دیجئے پھر کہیے طلاق طلاق جب وہ طلاق ہو جائے تو پھر ایک مرتبہ اددہ ہوگا اددے کے بعد پھر نکاح ہوگا اور اگر اددہ نہیں ہے اددے میں رجوع بھی کیا تو کم سے کم ایک طلاق اس کے بعد رجوع اس کے بعد پھر طلاق پھر رجوع پھر طلاق پھر رجوع تو یہ تو ہے نہیں یہ تو اہل بیعت کی یعنی پیغمبر کی شریعت کا مزاق خورانہ ہے جس کام کو خلیفہ اول نے بھی نہیں کیا رسول اللہ نے بھی نہیں کیا ٹھیک ہے اگر ایک چیز اس وقت کی مسلحت کے پیش نظر رہی ہوگی جس کو خلیفہ ثانی نے دیکھ کر کے کہ دیا تھا تو اب وہ آج کے زمانے میں آپ کو اس فقہ کو نکالی ہو نکالنے کے بعد جو سیرت پیغمبر ہے سیرت خلیفہ اول ہے سیرت خلیفہ چہارم اس کو پر عمل کیجئے تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا بہ آسانی حل ہو جائے گا بہت شکریہ یہ مسئلہ تو حل انشاءاللہ ہو جائے گا یہ مسئلہ کیا ہے دیکھتے ہیں ان کا جی اسلام آئیکم مولانا صاحب میں مولانا صاحب سے یہ سوال پوچھنا کہا تھا ہوں کہ دنیا میں کتنی خواتوں میں تھی جنہوں نے امامت کی اور حکومت کی اور ان کی نام بتائیے مہربانی کر کے میں بشیر احمد دار تشمیر جسٹک برگام سے بول رہا ہوں باقی و سلام ان کا سوال میری سمجھ سے باہر ہے کتنی عورتیں جنہوں نے امامت کی کتنی عورتیں تھی جنہوں نے حکومت کی دیکھئے جناب سلیمان کی بیوی تھی جنہوں نے تھوڑے دنوں کے لیے جب تک ان کی زوجہ نہیں تھی تو انہوں نے حکومت ملک سبا پکی تھی تو ساری دنیا تو ملک سبا نہیں ہے اور اگر یہ اپنے سوال کو جیسے آپ نے بھی محسوس کی عوضاحت اور کر دیتے تو بہتر ہے اس کے بعد جواب دے دیا جائیں گے شتریہ آگے بڑھتے ہیں شتریہ آگے بڑھتے ہیں شتریہ آگے بڑھتے ہیں میرے کوسٹن یہ ہے جیسے کہ ہم آرمی میں ہیں تو ہم لوگوں کا ایک جگہ نہیں رہے پاتے ہیں جیسے کہ ہم مومن ہوتا رہتے ہیں تو ہم اس سے ہمارا جو نماز قصر پڑھنا ہے کہ پورے پڑھنا ہے کیونکہ ایک جگہ ہم رہے نہیں پاتے ہیں کیونکہ چار دن اندر چاہ دن ہوا تو اس کے لئے ہمیں قصر کرنا ہے یا پورے پڑھنا ہے نماز یہ ہمارے بھائی فوجی ہیں اور فوج میں ایک جگہ قیام ان کا نہیں رہتا ہے مسلسل تبدیل ہوتی رہتی جگہ تو ان کو نماز پوری پڑھنی ہے یا قصر پڑھنی ہے اگر یہ اپنے فوج جیسے کسی ایک جگہ کے اوپر مستقل اور ٹھہری رہتی ہے اور اچانک اس کو مثلا سفر درپیش ہو گیا ہے تو اگر وہ قصر اس سفر کی حکمیں آ جاتی ہے تو انہیں نماز پوری پڑھنی چاہیے اور اگر کسی ایک سفر نہیں ہے یعنی آرجی طور سے یہ اپنے کینٹومنٹ سے نکل چکی ہے تو اس صورت میں اس کو نماز قصر پڑھنی چاہیے بہت بہت شکریہ آگے بڑھتے ہیں ملوانا صاحب اتصالانہ علیہ السلامی جائے بھائی اتصالہ یہ ہمارا علیہ السلامی بہت افتا ہے بہت شکریہ کی اسلام کی طرح کمکے اور کتاروں کی طرح دمکے اور تمام مرحہ میں اس کو دیکھتے رہے ہیں جب تک ہمارا زندگی ہے میرا خوال یہ ہے جائے بھائی مولانا صاحب سے کہ یہ جو محطر پاتیا جو ہے اس سے بھی ہم لوگ پاتیا نہیں کراتے ہیں اور کسی مان کی سہادہ کو یا علیہ دا کو تب ہم پاتیا نہیں کراتے ہیں لیکن وہ دن کے بعد مردہ سے پاتیا کرا سکتے ہیں اس سے لوگ جو کہتے ہیں تو مولانا سے چالیسوں کے بات کرانے چاہیے لیکن ہمیں اس دن کے بعد اپنے مردہ سے پاتیا کرا کرانے لگتے ہیں تو چاہیے یہ صحیح ہے یا غلط ہے مجھے اس کا بواب دیجئے میں شہناز نقلی بول رہی ہوں اللہ سے افتلا مالوں سے ہوں یہ ہماری بہن کا سوال ہے ہماریاں ہم لوگ عقیدتاً ایام اعظام میں پہلے دس دن میں یا اربعین تک امام حسین علیہ السلام کی چالیسویں تک ہم اپنے مرہومین کا اگر کسی کا انتقال اس زمانے میں ہو جاتا ہے تو اس کی فاتحہ وغیرہ اکثر لوگ نہیں کرتے ہیں جس میں حالانکہ آپ حضرات میں فرمایا کہ کوئی حرج نہیں تو اس کا کرنا اگر کسی نے فاتحہ دلوا دیا تو کیا صحیح روزانہ تشہود میں پڑھ رہا ہے السلام علین وعلا عباد اللہ السالحین سلام ہو ہمارا ان تمام اللہ کے نیک بندوں پر تو جب ہم نماز میں اپنے نیک بندوں کو سلام کر سکتے ہیں تو ان کو فاتحہ بھی پہنچا سکتے ہیں کوئی مزایا کریں بہت بہت شکریہ آگے بڑھتے ہیں جی السلام علیکم میرے نام فیصل ہے اور میں بہرین سے بول رہا ہوں جناب سے مجھے سوال پوچھنا تھا کہ ہم لوگ پانچ وقت کی نماز دو وقت میں پڑھتے ہیں مطلب ظہر الرسل اور تین وقت میں پڑھتے ہیں فاضر کی علاق اور ظہر الرسل کی علاق مغرب اور عشاء کی علاق تو سوال میرا یہ تھا کہ جب امام حسین کا پتن ہوا تھا جب امام حسین کوئی شہید کیا گیا تھا تو اس وقت وہ اثر کی نماز پڑھ رہے تھے تو اگر امام حسین اثر کی نماز پڑھ رہے تھے تو پھر ہم پانچ دکھتے ہیں شکریہ یہ صرف امام حسین اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ امام علیہ وسلم نے اثر کی نماز اس وقت پڑھی تھی یہ رسول اللہ کا تذکرہ نہیں کر رہے ہیں کہ جنہوں نے اکثر ملا کے بھی نماز پڑھی ہے ظہر الرسل اور مغرب شاہ کی بغیر کسی خوف کے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آج بھی موسمِ حج میں جمانہِ حج میں عرفات اور مزدلفہ میں نماز کا ملا کے پڑھنا ضروری ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ جنگ میں نماز کی شکل بدل گیا وہ نمازِ پنجگانہ نمازِ جنگ میں تبدیل ہوتی ہے جس کے آداب اور ہیں جس کے ذکر بھی بدلے ہو لہذا یہ وقتِ اثر تھا نہ کہ نمازِ اثر تھا نمازِ وقتِ اثر میں نمازِ جنگ پڑھ رہے تھے سرکارِ سیدو شہدہ محمد و شکریہ آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں فرمائیے سلام صاحب میرا کوشن یہ تھا چل میں نے پروگرام دیکھا جس میں صاحب نے بتایا کہ چار کتے ہوتے ہیں جنہیں گھر میں پال سکتے ہیں تو میں ان کتوں کے نام جاننا چاہتا ہوں اللہ حافظ یہاں ذکر ہوا تھا کہ کچھ کتے ہیں جن کو باغبانی کے لیے کھیتی باری کے لیے یا رکھوالی کے لیے شکار کے لیے یہ کتوں کے نام جاننا چاہتے ہیں بہرحال قلب معلم سب ہی کو بولتے ہیں جی پرین کتی جو کبھی قلب حارس کے نام سے کہے جاتے ہیں قلب معظم کہے جاتے ہیں لہٰذا وہ چاروں کتے جو مالک کی حفاظت کر رہے ہیں ان کے پالنے میں نجس العین ہے کوئی مزاقہ نہیں بہت بہت شکریہ آپ فرمائیے مرحبا علیکم میرا نام نخیہ اپی ہے اور میں نارڈہ سے بات کر دوں میں نے سوال یہ ہے کہ تیگر اللہ محمد مصطفہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ محمد خلق نوری کی نرانبو تب سے پرے خلق کیا گیا لیکن تیگر میں میں نے خرآن میں رکھا ہے کہ اللہ پیلیر باتیں بتا رہے ہیں کہ محمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہا دیس کے بارے مرحب کے بارے رسول ہیں تو اس میں ساتھ یہ بھی یہ بھی ساتھ فرما رہا ہے کہ تم موجود نات ہے تو میں اس کی وضاحت چاہتا ہوں سلام ہمارے بھائی کا سوال ہے کہ متفق حدیث ہے سرکار ختم متفق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری اس کے بعد قرآن کی آیت پیش کر رہے ہیں تو دونوں میں یہ فرمانے کوئی تضاد نوز بلدہ نہیں تضاد نہیں ہے اول ما خلق اللہ نوری سے مراد یہ کہ کائنات کی تخلیق سے پہلے پرودگار عالم نے ان کا نور فرما دیا تھا اور جب قرآن مجید کی اس آیت کو اندر رب العزت پر فرما رہا ہے کہ عالم امکان میں آپ نہیں تھے جس وقت یہ واقعہ ہوا ما کنتا تدری آپ اس وقت عالم امکان میں نہیں تو قرآن مجید نے اس دنیا کی زندگی کا تذکرہ کیا کہ آپ وہاں کے اوپر نہیں آپ تو عالم نور میں تھے لہذا دونوں کے اندر کوئی تذاد نہیں ہے وہ عالم نور کا ذکر ہے یہ عالم خلق کا ذکر بہت شکریہ اگلا سوال لیتے ہیں مسائل زندگی ہم جب بیت الخلا جاتے ہیں بائیں پہ رکھتے ہیں دعا جو ہمارے یہ معصورہ اندر جب داخل پدم رکھنے کے بات پڑھنی ہے پہلے مفاتی کے حاشی پر باقیات صالحات اس کے اندر انہیں تفصیل بیان کر دی ہے کہ دعائیں کپ کپ ہیں جب انسان داخل ہو رہا ہے خلوت میں اس وقت اس کو دعا شروع کر دینی بھی نظر رکھتے ہیں اللہ کے تحسین ہیں یہ دین کی نظر ان چھوٹی چھوٹی دعا کی اوپر جس کی افاغیت بہت زیادہ ہے بہت بہت شکریہ آگا کسی کے ساتھ میں دیکھتے ہیں کس شہر سوال ہو رہا ہے السلام علیکم ہمارا نام سمرن شیخ ہے ہمارا بہت شکریہ آدھا کرتے ہمارا یہ ساتھ جو ہماری فپو ہے ان کا نکاح ہو چکا تھا پھر اس کے بعد وہ اپنے نائکے میں آکے شیفٹ ہو چکی اس کے بعد وہ گھر تھا ان کا انہوں نے وہ گھر میں سے آدھا حصہ لے کیا ہمارا کھے تھا گورمنٹ کے روڈ میں چلا گیا اب وہ کہہ رہی ہے کہ اس میں سے بھی ہمیں حصہ چاہیے تو کسی جائز ہے ان کو حصہ دینا چاہیے تو کسنا آپ ہمیں یہ بتائیے سلام علیکم یہ بھی مقامی کوئی مسئلہ ہے جائدات بتا رہی ہے کس طرح سے تقسیم ہونا چاہیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر میراس ملنے والے کی تقسیم ہو چکی ہے اور ہر شخص کو اس کا حصہ مل چکا ہے تو اس کے بعد اگر کسی کے حصے یہ قیمت اچانک بڑھ جائے یا روڈ بے چلے جائے حکومت اس کو بہت زیادہ قیمت دے رہی ہے تو اب تقسیم کے بعد سے کسی کو اس حصے سے سروکار نہیں ہونا چاہیے اس کا نصیب ہے کہ اچانک اس کا حصہ بڑھ گیا وہ کسی بڑی کمپنی نے لے لیا جن لوگوں کو جس وقت تقسیم کے وقت حصہ مل چکا ہے اسی پکنات کریں دوسرے کے حصے کے قیمت وں کا بڑھنا یا گھٹنا ان کے لئے باعث افسان نہیں ہونا چاہیے باعث حسد نہیں ہونا چاہیے اور مطالبہ بھی نہیں شکریہ یہ سائل کیا کہہ رہے ہیں ہم سالی 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 مجھے شکریہ بجائے بجائے کہ ہم آخری چاہیے اسی طرح سے سالتا رہے ہیں لگا کچھ تن خواہ چھتے لے اور دیگی چاہیے میں اگر سالی سالی کو پہنشل کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ موسیقی کہ مجھے اس کا کوشن کیا ہی آگا سے کہ آگا پلیس آگا مجھے اس کا کوشن کا حضر دیجئے گا کہ مطلب اس کی آگرہ تو اور انسوریاں کیسے ہی رہے گی مطلب اس کا لیہرہ دیا ہوا اور تو تو کوئی خرص تو نہیں ہے پلیس جسائے ہیلپ دیو خوش شکریہ اور ظاہر ہے کہ کوئی قریب تھا اب کسی وجہ دور ہو گیا اب اس کے لیے یہ کیا کہنا چاہتی ہیں دیکھئے اگر روابط کبھی کبھی ایسے ہوتے ہیں کشیدہ ہو جاتے ہیں اختلاف ہو جاتا ہے تو کچھ بھی نہیں دعا امام زینور عبدی نے صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ورادر مومن کے لیے دعا کرو اگر اس کے دل میں کوئی قدرت ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ برطرف ہوگی مگر صحیفہ کاملہ کی دعا کو پڑھنا چاہیے بہت شکریہ صحیفہ کاملہ بھی ہمارے گھر میں ہونا بہت ضروری ہے بہترین دعائیں آگا اور یہ ہم لوگ واقعی میں محروم ہے محروم ہے بہترین دعائی سے محروم بہترین شکریہ ایسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں میں اکرم ناصر بلگا رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تبلیغ بہت کم ہوتی تھی مگر لوگ ستی دن سے مسلمان ہوتے تھے آج تبلیغ اتنی زیادہ ہو گئی ہے ہر طرف مگر لوگ گمرہ کیوں زیادہ ہو رہا ہے یہ میری سمجھ سے باہر ہے تو سوال کا دواب درہ مکمل جاتا ہے وجہ کیا ہے یا تبلیغ میں کم ہی ہے یا لوگ کے سوچنے سمجھ لے میں کم ہی ہے اس زمانے میں تبلیغ اور مبلغ بہت زیادہ ہو گئے ہیں تبلیغی جماعتیں ہیں بہت کسیر تعداد سے لیکن اس کے باوجود بھی لوگ گمرہ ہوتے جا رہے ہیں کیا وجہ ہے کہ پروتگار عالم نے انسان کو دو چیزیں دی ہیں عقل بھی دی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تو اس کا ارشاد ہو رہا لَقَدَّرَ عَنَا لَجَعَنَّمَا كَصِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسَ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِعَا آج کا انسان یا کل کا انسان اگر وہ شعورت کو ادراد کو فہم کو کام میں لائے تو یقینا نجاتی آفتہ ہے اور یہ جو ان کا خیال ہے کہ آج کے لوگ زیادہ بہک رہے ہیں تو گمرہی کے اسباب بہت زیادہ ہو چکے ہیں خرافات ہیں جو اس وقت رائج ہے تو ایسے ماحول میں جب گمرہی کے امکانات بڑھے ہوئے ہوں تو تبلیغ کو بھی اسی اعتبار سے ہونا چاہیے تو یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ تبلیغ بہت زیادہ ہو رہی ہے نہیں تبلیغ گمرہی کے اعتبار سے کم ہو رہی ہے اور یہ بھی نہیں کہا جا سکتا ہے کہ جیسے راسق العقیدہ صحابہ اس زمانے میں تھی اب نہیں ہے نہیں اگر نہیں ہے تو یہ شہادتیں کہاں سے ہو رہی ہیں یہ راسق العقیدہ ہی تو ہے بہت بہت شکریہ اللہ سلامت رکھے ہر صاحب ایمان کو ہر محب اہل بیت علیہ السلام کو کسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں سلام علیکم جاہوید بھائی سلام علیکم مولانا صاحب ہم جیسے میں راستان سے بول رہے ہیں ہمارے پاس کچھ پیسے ہیں ان کو کیا کھیرات میں بانٹے ہیں یا کھانا بنا کے کھلائیں کسی کو یا وین چینل کو دے سکتے ہیں جواب جلدی دیجئے پلیس ہمارے بھائی کے پاس کچھ پیسے ہیں جو راہ خدا میں خرچ کرنا چاہتے ہیں چینل وین کو دیں فقراء کو کھانا کھلائیں کیا کریں ان چینل کو بھیج دیں انشاءاللہ ان کا پیسہ صحیح مصرف صحیح جگہ پر خرچ کیا ہے آپ ان چینل ڈونیٹ کیجئے انشاءاللہ یہ پیغام انسانیت پوری دنیا پہنچ رہا ہے آپ بھی جب تک کہ چینل ہے انشاءاللہ اس وقت تک آپ کے ثواب حاصل ہوتا رہے گا اسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں سلام علیکم میں ڈلی سے بات کرو میرا سوال ہوتا ہے کہ میں ملانو صاحب سے پیشن چاہتا ہوں یہ ہماری بہن کچھ رہے ہیں اس تخارہ کس وقت دکھانا چاہیے لیکھیں جیسا کہ آیت اللہ العزمہ سستانی نے ابھی ایک کتاب استفتعات میں اپنے لکھا ہے کہ جب آدمی کو آپشن ہو اس وقت استخارہ کرانا چاہیے اور جب انسان کو حیرت ہو کہ یہ کام کریں تحیر ہو صحیح فیصلہ نہ کر سکتا ہو کہ کیا کام کریں اس وقت تو انسان کو چاہیے استخارہ کرا لے تاکہ اس کی وہ حیرت اس کی پرشانی اور یکسوئی اس کو حاصل بہت بہت شکریہ آپ فرمائیے آپ کا کیا سوال ہے اسلام علیکم میں شاہد اسائل ایکنپور مدفع پر سے بول رہا ہوں میرا یہ ایک کوششن ہے کہ حضرت حضیل کی دو بیٹھی ہیں ایک کا نام جناب زینب اور دوسری کا نام جناب خوبہ ہے میں یہ جانتا ہوں کہ جناب زینب کی شادی حضرت عبداللہ سے ہوئی یہ مجھے معلوم ہے لیکن جناب خوبہ کی شادی کسٹے ہوئی یہ میں جاننا چاہتا ہوں جناب سلطون کی جناب سلطون کی شادی کسٹے ہوئی یہ میں جاننا چاہتا ہوں مجھے سویج بتایا جائے میں اس سے بھی رہا ہے سلام علیکم یہ بھائی پوچھ رہے ہیں کہ حضرت عم قرسوم صلی اللہ علیہ بنت علی علیہ السلام کا عقد کس سے ہوا تھا دیکھیں دو بھائی سگی ادھر سے دو سگی بہنیں ادھر سے جناب عبداللہ اور جناب محمد یہ دو سگے بھائی تھے تو ایک کی شادی حضرت زینب قبرہ سلام اللہ سے ہوئی اور جناب محمد کی جناب عم قرسوم سے ہوئی یہ اور بات ہے کہ دو مہینے بیج دن پہلے جناب عم قرسوم حضرت زینب سے پہلے دنیا سے تشریف لے گئی ان کی وفا دو مہینے بیج دن پہلے ہوئی دو سگے بھائی ادھر سے تھے دو سگی بہنیں آئے اسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں میں بمبئی سے بول رہے ہوں شہناز میرا سوال نماز کا مطال لیتا ہے مولانا سے میرے کمر میں تکلیف رہتی ہے درد رہتا ہے جس کی وجہ سے میں نماز درد کے پڑھتے ہوں اور ہاتھ میں سجدہ گا لے کے سجدہ کرتے ہوں جرا میرمانی کرتے پلیز اس سے بارے میں مجھے کلاسہ کر کے مکمل جواب دیجئے و السلام ہماری یہ بہن کافی بیمار کمر میں بہت تکلیف ہے کھڑے ہو کے یا بیٹھ کے نماز نہیں پڑھ پاتی ہیں ایسی حالت نماز پڑھتی ہیں سجدہ گا ہاتھ میں لے کے سجدہ کرتی ہیں پکیان کی نماز صحیح ہے جس طرح سے بھی ممکن ہو سکے بیمار کو نماز ادا کر لینا چاہیے کوئی مذاقع نہیں ہے کوئی شرط بیمار کے لیے نہیں ہے اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتی تو بیٹھ کے پڑھ لیں بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتی تو لیٹ کے پڑھ لیں اشاروں میں پڑھ لیں جس کیفیت سے بھی چاہیں نماز کو ادا کریں جیسے ممکن ان کے لیے یہ وہ ان کے لیے زیادہ سے زیادہ ممکن ہو اس کے اوپر عمل کریں انشاءاللہ ان کی نماز وہ پیش خدا مقبول ہے انشاءاللہ بہت بہت شکریہ آغا ان کا سوال بھی لے لیتے ہیں یہ ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں کہ آزان بھی ہمارے ہیں مختلف ہیں شیعہ آزان سنی آزان وہابی آزان اللہ کے نظر کونسی مقبول ہے دیکھئے دیکھئے آزان کے اندر سب سے پہلی چیز ہے کہ ہر وہ عمل تو وحی کے وحی الہی کے مطابق ہوگا وہ اللہ کو پسند اگر وحی الہی کے مطابق کوئی عمل نہیں ہے تو وہ اللہ کو پسند نہیں اب اگر کسی عمل کسی چیز میں بھی انسان نے خود سے کچھ اضافے کیے ہیں تو وہ اضافہ قابل قبول نہیں ہے اب وہ توہید اللہ کی ہے رسالت اللہ رسول اللہ کی ہے اس کے بعد سے خیر عمل ہے اور پھر جو چیز ہے جیسا سورہ مبارک میں ہے کہ ساہروں نے کہا تھا کہ آمن بررب العالمین رب موسیٰ وحات عالم یہ ہوا کہ اللہ کا اقرار رسول وقت کا اقرار اور وسیع وقت کا اقرار یہ تینوں چیزیں جب ہوتی ہیں تو ایمان کامل ہوتا ہے یہ قرآن مجید کی آیت موجود ہے کہ ہم لائے ہیں آمن بررب العالمین رب موسیٰ وحارون تو اب معلوم ہے اللہ کیوں پر ایمان لگنا چاہیے اللہ کے رسول پر ایمان لگنا چاہیے اس کے وسیع پر ایمان تو اگر وسیع کے ساتھ ازان دی جا رہی ہے تو وہ ازان اینے مطابق قرآن ہے اور یقیناً وہ مقبول باری تعالی ہوگی انشاءاللہ بہت بہت شکریہ ناظرین اکرام اسی کے ساتھ جا رہے ہیں ہم بریک پہ لیکن بریک بہت مختصر ہے آپ کہیں نہیں جائیے سرفنگ کیجئے بریک کے درمیان جو چیز دکھائی جا رہی ہے اس کو غور سے دیکھئے ابھی حاضر ہوتے ہیں واتس اپ کے ذری جو ٹیکس میسیجز ہیں آگر خددہ پہ پیش کرتے ہیں